کسان بھائیو دن کا ٹمپریچر کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور اتنی زیادہ گرمی ہمارے گہوں کی فصل کے لیے کافی زیادہ نقصان دائق ثابت ہوگی پچھلی سال بھی یہی ہوا تھا کہ فروری میں ہی بینکر گرمی پڑھ گئی تھی اور اتنی زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے گہوں کا دانہ شکڑ گیا تھا پچک گیا تھا جس کی وجہ سے گہوں کے پروڈکشن میں 30-40% تک کا ڈاریکٹ نقصان دیکھا گیا تھا اس بار بھی سیم کنڈیشن ہے فروری میں ہی بینکر گرمی شروع ہو گئی تھی اور مارچ میں بھی سیم کنڈیشن ہے تو اس گرمی سے ہماری گہوں کی فصل کو کیسے بچائیں دانے کو شکڑنے سے کیسے بچائیں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کی چودری چرن سنگھ ہریانہ کرسیوی سویدیہ لحصار کے دوارہ ایڈوائزری یہاں پر جاری کی گئی ہے جو کی گہوں کی فصل کو مارچ میں گرمی سے کیسے بچائیں اس کے اوپر آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو کی چودری چرن سنگھ ہریانہ کرسیوی سویدیہ لحصار کے دوارہ یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ بڑھتے ہوئے تاپمان سے گہوں کی فصل کو کیسے بچائے جائے تو اس کے لیے یہاں پر کیا سلا دی ہے یونیورسٹی نے چلی دیکھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ دن کا تاپمان 30 سے 32 ڈگری سیلسیس اور رات کا تاپمان اگر 15 ڈگری سیلسیس سے نیچے رہتا ہے تو کسانوں کو گبرانے کی آو سکتا نہیں ہے رات اور دن کا تاپمان ملا کر اگر اوست 22 ڈگری سیلسیس بنتا ہے تو یہ گہوں کی فصل کے لیے اچھا مانا جاتا ہے اوست تاپمان 24 ڈگری سیلسیس تک کو فصل سہن کر سکتی ہے لیکن دن کا تاپمان اگر 35 ڈگری سیلسیس سے اوپر ہو جاتا ہے تو گہوں کے بننے والے دانوں پر اس کا برا پرباو پڑتا ہے بڑے ہوئے انس تاپمان سے بچنے کے لیے کسانوں کو آو سکتا انوصار ہلکی سنچائی کرنے کی سلا دی جاتی ہے جب تیز ہوا چل رہی ہو تو ایسی کنڈیشن میں سنچائی کو روک دیں انیتہ آپ کے فصل نیچے گرنے سے نقصان ہو سکتا ہے جن کسان بھائیوں کے پاس میں فمارا سنچائی کی سویدہ ہے وہ دوپیر کے ٹائم میں تاپمان جب بڑھ جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آدھا گھنٹہ فمارے چلا سکتے ہیں اور جیسے کی منی سپرنگلر اگر آپ کے کھیت میں لگے ہوئے ہیں تو وہ کسان تو آسانی سے رو جانا آدھا گھنٹہ سنچائی دے سکتے ہیں لیکن جن کسانوں کے پاس میں جو بڑے والا سپرنگلر سیٹ ہوتا ہے ٹیوبل والا اس کو ہاتھ سے پرتیک ایکڑ میں پانچے لائن پڑتے ہیں تو ہر روز وہاں پر سنچائی دینا بڑا مشکل کام ہے یہ سمبھو نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں چاہے ایک ہفتے میں چاہے دس دن میں چاہے پندرہ دن میں آپ گہوں میں ہلکی سنچائی دیتے رہیں جیسا بھی آپ کو پوسیبل ہو پاتا ہے یہاں پر اگلا پوائنٹ ہے کہ گہوں میں بالیاں نکلتے سمیں یا پھر اگیتی گہوں کی بالیاں نکلی ہوئی ہیں جہاں پر تو بھی آپ اس میں 0.2% پوٹیسیم کلورائیڈ یعنی کی 400 گرام ایم او پی میوریٹ او پوٹاس پوٹاس خاد ہم جس کو بولتے ہیں تو اس کو آپ 400 گرام لے کر 200 لٹر پانی کے ساتھ میں گوڑ کر ایک اکڑ میں اس کا سپریے کر سکتے ہیں تو اس سے اچانک سے جو تاپمان میں بڑھو اتری ہوئی ہے اس سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے گہوں میں اور پچھتی بیجی ہوئی گہوں میں پوٹیسیم کلورائیڈ کا چھڑکاو یعنی کی آپ پوٹاس کا سپریے اس میں 15 دن کے انترال پر دو بار کر سکتے ہیں یہ جو لاشٹ کا پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو ویشیش روپ سے دھیان دینا چاہیے کہ اس سمیہ پر چاہے گرمی کم ہو چاہے زیادہ لیکن گہوں کی فصل میں آپ کو ایک لاشٹ کا جو سپریے ہے وہ ان پی کے 0050 کا دینا چاہیے ان پی کے 0050 میں پوٹاس ہوتی ہے آپ ام اوپی کی روپ میں بھی پوٹاس کا سپریے کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے اس کے ماترہ کی بات کریں یا پھر آپ ان پی کے 0050 کا سپریے کر کے بھی پوٹاس کی پورتی اس سمیہ پر کر سکتے ہیں پوٹاس سے آپ کی فصل میں دانے کا وزن بڑے گا دانے کی چمک بڑے گی دانے کا سائز بڑے گا گرمی کا پرکوب کم ہوگا تو دانہ سکڑے گا نہیں تو اس پرکار سے اس سمیہ پر پوٹاس کا سپریے کرنا گے ہمیں بے حد فائدی امن رہے گا آپ کے اتپادن میں پروڈیکشن میں جرور اس سے بڑوتری آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ہی ایک افتہ یا پھر دس بارہ دن کے انترال پر گے ہو میں ہلکی سنچائی ضرور کرتے رہے یہ بھی کافی بینیفیٹ رہے گا آپ کی فصل کے لیے تو اس پرکار سے اس ویڈیو کو دوسری کسانوں کے ساتھ میں سیئر ضرور کرنا تاکہ ٹائم رہتے ہیں ان تک یہ جانکاری پہنچ سکے آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمسکار جہین